السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک بھائی آج کا بلوگ میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ بھائی میں تو ہمت نہیں ہے ہمت تو دور کی بات موبائل بھی نہیں ہے ان کے باس تو یہ میرا موبائل ہے جس سے میں شروع کر رہا ہوں بڑی دخ والی داستان ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں ان کو بھی جن کے ساتھ یہ حاصل ہوا ہے میرے ساتھ شاہن بھائی بھی موجود ہیں شاہن بھائی کیا ہوا تھا بھائی بڑے دخی لگ رہے ہیں جی بھائی آپ نے صحیح کا اپنے جائے گاپے اور بڑا مجھے سن کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ احمد بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اب سوچیں جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی کیا اس پہ بیتری ہوگی یہ وہی جان سکتے ہیں تو آئی ام آپ کو ملواتے ہیں ہمارے احمد بلوگ صاحب پتہ نہیں میرا موبائل ہے اور میں آپ کو ویڈیو مرانے نہیں دے رہا اب میں دے دے سب پہلے تو دو منٹ خاموش ہو جائے ہاں بھائی سب سے پہلے تو بھائی السلام علیکم کافی دنوں بعد آپ سب سے ملقات ہو رہی ہے اور ملقات نہ ہونے کے بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں لیکن جو میرے ساتھ وجہ ہوئی ہے نا بھائی وہ کراچی کے ہر لڑکا وہ وجہ محسوس کر چکا ہے اور میں ایک واحی شکتہ شاید کراچی میں جس کے ساتھ یہ سین نہیں ہوا تھا لیکن کراچی ہے اپنا بھائی یہاں سب کے ساتھ سین ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ بھی سین ہوا ہے بڑا افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی موبائل موبائل اور جو بھی سب کچھ تھا لوگوں کے ثبوت تھے یقین کرو وہ سب چلے گا ہے دکھی آتما کے ساتھ میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں نے کہا یار بندوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ کیا کیا احتیاط کریں احتیاط تو آپ کچھ بھی کریں یقین کریں آپ چھپا کر موبائل لے جائیں ان کو پتا ہوتا ہے موبائل رکھا کھائیں آپ تو سین کچھ ایسا تھا میں نے سوچا کہ داستانیں عشق ہوتی ہیں اور داستانیں بہت سائی داستانیں ہوتی ہیں لیکن یہ داستانیں موبائل چھنا ہوں موبائل چھنا ہوں اچھا بڑے ایک یاد رکھی گیا تو تو بھائی دوستوں کے ساتھ نکلے تھے کچھ کھانا کھانے اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنانا آج بھی مجھے وہ شخص یاد رہے گا جو مجھے زبردستی لے کر گیا میں نے کہا نہیں جاؤں گا لیکن اس نے کہا چلو بھائی مزا ہے ہم گئے آتیشی کیمہ کھانے بھائی آتیشی کیمہ ہم وہاں پہنچے ہم نے آتیشی کیمہ کھایا ویڈیو بنائی لیکن ہمیں کیا پتا تھا جس موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے وہ میرے لئے آخری ہوگا دنیا بدل گئی جذبات بدل گئے اپنے لوگ اپنے نہیں رہے ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دمتا ہماری کشتی بھی مارڈ ڈوئی جہاں کوئی بھی نہیں تھا پانی کمتا بصیر بھائی میں اور میرے دوست نکلے میرے دوستوں نے مجھے تنہاں چھوڑ دیا اگر وہ مجھے روڈ کراس کرا دیتے نا میرا موبائل نہیں چھتا وہ اگر ویڈیو سن دے نا میں مو پہ نہیں بول پا ہے ویڈیو میں بول رہا ہوں بھائی ان لوگوں نے مجھے روڈ کراس نہیں کر آیا ان لوگوں نے بولا پلس سے چلے جاؤ ہے بھائی اب میں بچارہ میں نے کہاں چلو آپ کا پیٹرولز آیا ہوگا ویسی مہنگا ہے پلس سے چلے جاتا ہوں میں گیا پلس سے پلپے میرا انتظار پہلے ہی ہو رہا تھا لوگ پہلے ہی کھڑی تھے بھرات کھڑی تھی دول آیا لٹا جائے ہم پلپے چھڑے پلپے ویسے تو بہت پبلک تھی سامنے ہم نے بہت اچھی چھی لڑکیاں جا رہی تھی لڑکے بھی جا رہے تھے ہم نے کہاں چلیں بھائی رونہ کے لیکن جیسی ہم پلپے چھڑے سب گائے اب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا میں آگے بڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اپنا نارا ٹائٹ کر رہا ہوں ہاں سچ میں نارا ٹائٹ کر رہا ہوں میں نے کہاں کوئی حاجت من ہوگا حاجت پوری کر رہا ہوگا ایک نمبر دو نمبر کر رہا ہوں میں جیسی آگے بڑھتا ہوں بھائی اس نے اپنا نارا وڑا سب چھوڑا ڈائریک میرا اوپر اور میرا اوپر رکھی اس نے ایسے کر کے یقین کرو اس وقت دل بن ہو گیا سانسیں جوتینا آ نہیں رہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا فلمیٹک سین چلنا بندہ پہلے بولتا ہے جو بھی ہے نکال دو اب میں نے سمجھا کہ ایسی مزاق مزاق کر رہا ہوں میں سمجھنے کہاں یہاں سے بھاگتے ہیں شاروک خان بنتے ہیں لیکن جیسی میں نے یہ سوچا کہ شاروک خان بنتے ہیں میرے دماغ میں والا گانا آیا آج بھی میرے کھایا لو کی تپش زدہ ہے جیسی میرے گانا آیا میں نے کہا بھائی نہیں نہیں لڑنا اس نے کہا دے دو میں نے کہا یہ لو میں نے موبائل دیا بھائی اس کے بعد اس نے مجھے والیٹ مانگا اس نے کہا کہ اور کیا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے بھی ایک ڈیالوگ مار دیا میں نے کہا آپ لوگوں کے لئے تو ہے لے لو بھائی والیٹ چھے نا موبائل چھے نا موبائل میں جو کارڈ وارڈ تھے وہ گئے کچھ پیسے بھی تھے وہ بھی گئے خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بھائی مسئلت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھائی سارا سوان دیا تھا اس نے واپس لیا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک افسوس میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا شہر ہے اتنی ساری عوام اتنی پولیس ہے لیکن دن دھیہاڑے اور رونک والی جگہوں پہ ایسے واقعات ان لوگ کے لئے کافی مشکل ہوتے ہیں جو مہنس سے اپنا سوان جمع کرتے ہیں کونٹینٹ کریٹ کرتے ہیں بل کونٹینٹ کریٹر نہیں ہر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو خیر افسوس ہے اور آخر میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ آخر کب تک جو بھی آرڈرز تھے پولیس کے جانب سے وہ بھی اپنائے ہیں ہم نے کمپلینز کر دی ہیں اب انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں ہوئیں تو موبائل واپس ملے گا لیکن آخر کب تک ہمیں لوٹا جائے گا آخر کب تک ہم گھر سے نکلتے پہ ڈریں گے کہ سامان نہ لے کے جائے آخر کب تک آپ کو موبائل نہیں ملے گا آخر کب تک تو بھئی یہ واقعہ تھا جو احمد بھائی کے ساتھ پیش آیا آخر کب تک کرانچی والوں کو لوٹا جائے گا آخر کب تک سلام 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 موسیقی